بینہ کریم کے صرف دو تین چیزوں سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گھر میں بننے والی سپر سافٹ اور سپر کریمی آئس کریم کی ریسپی سیئر کرنے والی ہوں اور یہ آئس کریم آپ بنائیں گے نا تو آپ کو آپ کی بچپن کی یاد آ جائے گی اتنی زیادہ اچھی بن کر کے تیار ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہارڈ بنے گا بہت ہی کریمی اور نرم آئس کریم گھر میں بن کر کے تیار ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے نا یہاں پر ایک لیٹر فل فیٹ دودھ کا استعمال کریں گے اور جتنی آئس کریم آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ ساری آئس کریم صرف ایک لیٹر دودھ سے ہی میں نے بنائی ہے تو آپ کو فل فیٹ دودھ ہی لینا ہے اس سے آئس کریم بہت ہی اچھی کریمی بنے گی اور یہ جو آئس کریم ہے نا وہ میں نے ہولی کے ٹائم ہی بنایا ہوا تھا بٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر نہیں کر پائی تھی تو کڑھائی میں ہم کیا کریں گے دودھ کو ایڈ کر دیں گے اور اسے نہ چلائیں گے ایک دو بار ابھی یہاں پر اسے ہلکا گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اور ایک دو بڑا چمچ ہم کیا کریں گے دوسرے باؤل میں نکال کر کے سیپریٹ کر لیں گے اور جو یہ باقی کا دودھ ہے نا کڑھائی والا اسے ہمیں سکھانا ہے جب تک کہ یہ ہاف نہ ہو جائے اتنا ہمیں اسے گاڑھا کرنا ہے تو آپ کیا کریں نا کسے چڑھا کر کے چھوڑ دیں اور بیچ بیچ میں ایک دو بار آپ اسے شٹر کرتے جائیں اگر آپ کو کچن میں کوئی اور کام ہو تو آپ وہ بھی کر لیں اب جو میں نے ایک مطلب آدھا کپ کے قریب یہ دودھ ہوگا جو میں نے دوسرے باؤل میں نکال کر رکھا تھا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیٹ ٹیبل اسپون کان فلار اور دو ٹیبل اسپون ملک پاوڈر ملک پاوڈر ڈالنا یہاں پر ٹوٹلی آپسنل ہے لیکن جو آئس کریم ہے نا اس سے بہت اچھی کریمی بنے گی اور جو کان فلار ہم نے یوز کیا ہے نا اس سے آئس کریم ایک دم گاڑھی کریمی سمود بنے گی بلکل بھی برفیلی نہیں بنے گی اور کریم کا بہت ہی بڑھیا ریپلیسمنٹ ہے اور یہ جو آپ دودھ دیکھ رہے ہیں نا یہ آدھا ہو گیا ہے سوپ کر کے تقریباً موشے یہاں پر اسے سکھانے میں پندرہ منٹ لگے ہوں گے اب جو کان فلار والا دودھ ہم نے تیار کیا تھا نا وہ دھیرے دھیرے کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور کنٹینیویسٹی سے چلاتے جائیں گے اگر یہاں پر اس میں لمز پڑتے بھی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ ہم اسے بعد میں پیسنے والے ہی ہیں مطلب گرائنڈ کرنے والے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کان فلار والا مکشر تھا نا وہ میں نے سارا ہی دودھ میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ ابھی ایک دم گاڑھی سی ہو گئی ہے جیسے کہ ہم روڑی ویگرہ بناتے ہیں نا بلکل ویسے اس کا ٹیکشر ہو گیا ہے تو یہاں پر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی تو میں نے یہاں پر ون بائی تھرڈ کپ چینی کا استعمال کیا ہے اگر آپ تھوڑا میٹھا اور پسند کرتے ہونا تو ایک دو چمر چینی کی قوائنٹیٹی بڑھا لیسے گا اس کے بعد دیکھیں یہ ایک دم اسمودھ کریمی اور ایک دم گاڑھی گاڑھی سی ہو گئی ہے آپ اس کا ٹیکشر دیکھ سکتے ہیں یہی پر ہم کیا کریں گے اسے گیس سے اتار لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تب ہی ہم اسے مکسر میں چلائیں گے تو آج جو آئس کریم بنا رہی ہوں وہ میں مکسر میں ہی بنا رہی ہوں لاشٹ ٹائم میں نے بلینڈر کا یوز کیا تھا تو بہت سارے لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ کیا مکسر میں بنے گی یا پھر اسے گھر والے کریم سے بنا سکتے ہیں کی نہیں تو یہ ریسپی آپ ٹرائی کیجے گا نہ کوئی کریم چاہیے نہ بلینڈر چاہیے آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر لیے چار پانچ کاجو کا چار پانچ بادام اور مطلب تھوڑے سے میں نے یہاں پر پستا لیے چار پانچ چار پانچ ہے سارے ویسے آپ یہاں پر کوئی اور فلیور کا اسکیم بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈرائی فروٹس والے ہی بنایا ہیں اور یہ جو مکسر ہے یہاں پر ابھی ایک دم تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اسے مکسر میں چن کر لیں گے تو یہ جو ڈرائی فروٹس میں نے چاپ کیے تھے وہ میں اس میں ہاف ایڈ کریں ہوں ہاف میں بعد میں ایڈ کروں گی تاکہ ہم آئسکریم کھائیں تھوڑا سا کرنچی نیس آئے آپ چاہیں تو یہاں پر وینیلا ایسنس ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ہری لائچی کا پاوڈر ایڈ کیا ہے اگر آپ کے بچوں کو چوکلیٹ آئسکریم پسند ہے تو آپ یہاں پر جو ڈیری ملک ہے اسے میلٹ کر لیں اس کے بعد آپ یہاں پر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بٹر اسکوچ فلیور کا بنانا چاہتے ہو تو ایسنس ایڈ کر لیں بٹر اسکوچ ساوس ایڈ کر لیں اور دیکھیں یہاں پر جو ہمارا آئسکریم کا بیس ہے بلکل سموث ہو گیا ہے اور جب ہم اسے گرائن کر دیتے ہیں تو یہ واپس سے تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے جب میں اسے ڈال رہی تھی مکسر میں تھی کافی زیادہ گاڑھی تھی اب جو ڈرائی فروٹس ہم نے بچا کے رکھے تھے وہ میں نے باقی کا سارا اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ چاہے تو اس میں ٹوٹی فروٹی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی پسند ہو آپ کو جو بھی فلیور کا آئسکریم آپ یہاں پر اسی سے بنا سکتے ہیں اب آئسکریم جمعانے کے لیے میں ہاں پر کوئی مولڈ وغیرہ کا استعمال نہیں کر رہی ہوں نارمل ڈببہ جو تھانا وہی استعمال کر رہی ہوں اور یہ اس طرح کا اگر آپ کے پاس چائے پینے کا کپ ہو تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب آئسکریم بہت ہی اچھے سے آرام سے نکل جائے اس ڈببے سے تو اس کے لیے میں ہاں یوز کریں ہوں آڈی کووک جسے میں اسی کے سائز میں کٹ کر لوں گی اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہو تو اس کے بینا بھی یہ بن جائے گی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سیف سائیڈ کے لیے میں یہاں پر ڈال دے رہی ہوں تو نیچے بھی میں نے اس میں ڈببے میں اٹ کر دیا ہے اور اوپر سائیڈ میں بھی لگا دیا ہے جو آئسکریم کا بیس تھم ہم اوپر تک پورا اسے فل کر دیں گے اور اوپر سے میں یہاں پر ایکووک لگا رہی ہوں تاکہ اوپر سے بلکل بھی آئس نہ جائے اور اکدم کریمی بنے اب میں یہاں پر جو کپ میں جم آ رہی ہوں اس میں میں نے کوئی بھی ایکووک وغیرہ نہیں لگایا ہے ڈائیکلی سارا مطلب بیس جو آئسکریم کا وہ میں اس میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور لیکن اچھے سے آپ کو یہاں پر کور کر دینا ہے روبر ورنٹ سے اچھے سے سکیور کر دینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی مطلب جو آئسکریم کی کریشٹلز ہیں وہ بلکل بھی نہ جمیں 6 سے 8 گھنٹے تک کے لیے آپ آئسکریم کو یہاں پر جم آ سکتے ہیں میں نے مارننگ میں ہی جمنے کیلئے رکھا تھا اور ابھی تقریباً 8 گھنٹے ہو گئے ہیں ہماری آئسکریم یہاں پر اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے اوپر میں کتنے اچھے ببل آئے ہیں کوئی بھی آئسکریم نہیں جمع ہوا ہے آپ چاہیں تو آئسکریم کو آورنٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور لیکن جب آپ آئسکریم جب آئے ہیں تو آپ ٹیمپریچر ضرور سے چیک کر لیں اپنے فریج کا کئی بار کیا ہوتا ہے نا ونٹر میں ڈال دیتے ہیں اور پھر آئسکریم جمتی نہیں ہے سیٹ نہیں ہوتی اچھے سے میں نے یہاں پر چار نیسان لگا دیا اور اس طرح سے میں نے چار اسٹک لے لیے اوڈ والی یہ بھی طریقہ بچپن کی یاد دلاتا ہے آپ نے کھایا ہوگا اس طرح سے گھنٹی بجا بجا کے بھائیہ آتے تھے بیچنے کے لیے اگر آپ نے یہ والی اسٹکریم کھائی ہے تو جرور سے کمنٹ نہیں باہر آرہی ہونا تو تھوڑی دیر کے لیے اسے پانی میں ڈال دے تو آئسکریم بہت آرام سے نکل آتی ہے اسی وجہ سے میں نے یہاں پر ایکو بیک لگایا تھا اب میں یہاں پر اسے چار پیسز میں کٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے آئسکریم کتنی زیادہ مطلب سموتھ بنی ہے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوئی ہے اور ہم نے اسے بنانے میں کوئی بھی کریم وگرہ کا یوز نہیں کیا ہے تو آپ ایک بار اس طریقے آئسکریم بنا کر دیکھئے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور دیکھئے یہاں پر چار پیس آئسکریم بن کر تیار ہو گئی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے مجھ سے بلکل سائیڈ تھوڑا لوز ہو جائے اور ایک چاکو insert کریں گے اور یہ بھی ٹویسٹ کر کے نکال لیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ بہت آرام سے نکل گیا تھا اور اب میں اسے رول کٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے یہ بہت بڑھ بڑھ لگتی ہے دیکھنے میں جو بھی سیپ آپ پسند ہو آپ اس سیپ میں ہاں پر آئس کیم بنا سکتے ہیں کون سی flavor کی آئس کیم آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور آپ اور ریسیپی دیکھنا چاہتے آئس کی کی تو یہ بھی مجھے بتائیے گا اور کون سا flavor میں ملتی ہوں next vlog میں تب تک کے لئے take care اور ویڈیو کو share جرور سے کیجئے گا